اسلام علیکم فش میڈیا کے جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ہم سب کو خوش آمدی ہیں تو آپ کو اسلام علیکم امید ہے کہ آپ کو خیریت ہوں گے آپ کے پرندے بھی خیریت ہوں گے اور اچھی طرح ان کو خیال لگ رہے ہوں گے تو سب سے بڑی مشکل آ رہی ہے ابھی ہم لوگ گئے تھے اور بہت خواری کے بعد ہم لوگ دوبارہ تھکار کے واپس آئے ہیں ایگ این بسکٹ ہمیں نہیں ملا مارکٹ کے اندر جو ہم لے رہے تھے اس کی قیمتیں بہت اوپر چلی گئی ہیں مارکٹ میں چلی گئی ہیں کیمتیں اوپر ہوں لیکن مارکٹ میں ملت ہو جائے پیسے دینے کو تیار ہے لیکن چیز مل نہیں رہی اور جو اس کا نیمل مدد مل رہا ہے وہ اتنا مہنگا مل رہا ہے کہ واقعی اوقات سبھا رہے اب تو اس کا یہ کام کرنا ہے ہم نے اس کے خود ہی بنانا ہے تھوڑا روزہن لگایا ہے تھوڑا سی توجہ لگائی ہے کہ آپ بھائی بہنوں کے لیے بھی مدد ہو جائے جو ہماری گھر پہ بہنیں ہیں اس کام کو کر رہی ہیں یا جو ہمارے بھائی ہیں اس پرندے کے کاروبار کو کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کو ہماری طرف سے ایک بینیفٹ مل جائے ایک سب کا اجاریہ ہو جائے تو کوشش ہے انشاءاللہ کامیاب کریں اس میں تو ایکن بسکٹ آج بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے بہلا عمر کا سوال تھا کہ انڈے کی سفیدگا کیا کریں گے تو انڈے کی سفیدگا کیا کریں گے باتا دیا میں نے آپ کو انڈے کی زردی ہمارے لیے اور ہمارے لیے بسکٹ کو اس میں آپ کو دکھا دے دوں پروڈک کو تو ہمارے پاس یہ ساری چیزیں آئے ہی ہیں بسکٹ بھی ہیں ڈیفرنٹ ویرائیٹیز کے میل وامز بھی ہیں ہمارے پاس اس طرح مورنگا پاوڈر بھی ہے اور کچھ ہم نواز لائیں وہ اس کے اندر ہے تو وہ ساری چیزیں آپ دیکھیں ہمارے انڈے جو ہیں وہ بوائل ہو رہے ہیں اس کونٹیٹی میں ہم نے چھتے ہی انڈے جلائے ہیں تو امر بھائی دکھائیں گے یہ را کیج ہے ہمارا اور یہ ہی سیکھپ لگایا بھائی یہ ہی انڈے بوائل ہو رہے ہیں تو کاروبار کرنا تو پھر ساری کے دے کرنا تب ہی مزہ آتا ہے اور سب سے بڑی بات نسیحتوں والے جو آپ کی ویڈیو کے لیے ہمیں بار میں ملتے ہیں وہ نواز بھائی 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 آج آج آئے بھی ہیں آج آئے بھی ہیں سمجھے ان کی منونے منت ان کی دعائیں ان کا پوچھ بیک مجھے لگتا تو یہ ویڈیو بنتی ہے ورنہ میں نہیں بنا پاتا مسروفیت گھر والے گھر والوں کے تانے ان کو دیکھ ٹائم دینا یہ نہیں بنتا تو آج یہ آئے گن بسکٹ بنا رہے ہیں ہمارے صرف ویڈیو میں جوڑے رہیے گا مزہ بھی آئے گا اور انشاءاللہ جس دام میں ہم ایک کلو دیتے ہیں اس میں دو سوا دو کلو یہ انشاءاللہ آپ کو بن کے ملے رہے گا تو ویڈیو میں ان تک ساتھ رہیے گا ساتھ جوڑے رہیے گا ہر ایک بار کی کیوں دیکھیں گا انشاءاللہ اللہ بہت مفید ہوگی آپ کو دیکھیں آپ کو جیسے دکھایا تھا ہم نے تو گیس تو چلی گئی ہے جیس ہوئی گیس اللہ کے واسطے ہمیں گیسے دے دو بھائی یہ اس طرح ہم انٹے ہوبالنے یہ حالات ہیں ہمارے یہ اتنا اچھا گھر بناوا ہے لیکن بھائی سالینڈر افورٹ نہیں کر سکتے اللہ کے واسطے گیس دے دو ان چیزوں پر کام کرنا پڑا تو یہ نیمول بطل ہے انڈے اس پر اوبار لیں تو مزید تھوڑا آگے بنے رہیے یہ آنکھوں کی گوشنی باتائے گا انشاءاللہ باری پھر انڈے جب اوبالتے ہیں اس کے بعد آگے کا پروسیدور آپ کو بتائیں گے اسلام علیکم تو جیسے ہم حاضر قدمت ہوئے ہیں ڈرائے فروٹ کی شاپ ہے یہ اور ماشر باسنگا سے ہم نے صف خود ڈائیٹ کے لئے رہ فروٹ لیا ہے اور اس کے امدر ہم نے والنٹ لیا ہے جو رو چیتے چلی بھی نہیں ہے ایک پاو ہم نے بادام لیا ہے آدھا پاو ہم نے جو بولی ہے تو اس کے حساب سے پر ہم یہ جو ہے یہاں بیلوگ بنا رہے ہیں تو رہ فروٹ کی اچھی ورائیٹی ہوتی ہے رہ فروٹ لینا ہے تو شاپ کو عمر بھائی دکھا دیں گے عمر بھائی دارہ شاپ کا نام بھی رہی ہے یہ اپنے پر ہنے میں چھئے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں عرہ سکائے رہے ہیں عرہ ہم نے اَباؤ لیا ہے عرہ سکائے میاں لیا ہے ایک ہم نے پلند کو جو جیسے بھی زردی ہے تو یہ عرہ سکائے میں انشاءاللہ یہ انڈے چھل جائیں گے پورے کمپریز ہو جائیں گے انڈے چھلنے کے بعد میں ایک تو سیجر جو پر جائیں گے تو ویڈیو میں انشاءاللہ آپ بنے رہیے گا بڑی مفید معلومات ہے یہ ایک انڈا سیت کا آپ کو آ جائے گا تو غرہ سا دس پن رمن کا ٹائم دیگے تو آپ کچھ کام کر کے آئیے تو پھر ہم انڈے چھل لیتے ہیں دیورز اب دیکھیں نئے جو بسکٹس ہیں جو میں لائے ہوں اور تھوڑھ اکنومیکل پرائیس کے ہیں یہ ایرانی بسکٹس ہیں ان میں جو ہے میرے سولیڈ کمز ہوتا ہے اور یہ ویڈ کے اوپر گندوں میں بنے رہا ہوتا ہے یہ سارے کافی طاقتوار ہوتا ہے یہ پرندوں کے لیے تو یہ نتنین ہے ایک دائجس میکس ہے دیجائے ایک ہے بسکٹس ہے ایک یہ ٹک جیسا ہے ایک ٹیسٹس سولیڈ کریکر ہوتا ہے اور ایک ہمارا یہ ہے دائجسٹس بھی ہے سمجھے جو وی ٹیبل بسکٹس ہوتا ہے اسی کے بنا ہوتا ہے لیکن یہ ایرانی پروڈکٹ ہیں تو یہ تین پروڈکٹ ہیں جو میں ڈال رہا ہوں اس کے اندر ایسا بسکٹ کے لیے کیونکہ ان میں مل فیٹ بہت نام ہیں جن میں وے پاوٹر آپ کہتے ہیں اور یہ میرا گرائنڈر ہے اور گرائنڈر کے اندر ہم اس کو ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے زیادہ نہیں ہمارا ملٹیپل گرائنڈر کا اس کو انشاءاللہ ہم اس کے اب ترکھاتے ہیں تو تقریباً چار پانچ سے چھ بسکٹس کے لیے ہیں ہم نے یہ توڑا سو توڑ کے کسی طرح یہ سارے لے کے میس لیں گے پھر اس کے بعد اگلا پروچیز ہے آپ کو بتائیں گے اگر تک چار سے بسکٹ میں نے یہ لے لیے اس کو اگر تک چار سے بسکٹ میں نے یہ لے لیے میں نے اور تین بسکٹ چار بسکٹ وہاں سے لے لیے تو اب ان کو جا ہے وہاں سے بسکٹ کر دیں گے لیکن یہ کافیت تک بسکٹ رہ لیے گا ہے یہ جیسے ہم نے اگر بسکٹس ابھی پیس لیے تھے یہی ہم نے بسکٹ کو چورا کر لیا اور ہم نے زردیز کے اندر چورا کر لی اور اس کے بعد ہم جو سوپر وام لاروا تو یہ میل وام جو ہیں یہ ڈالے ہیں اس کے اندر پھر مورنگا کا پاورٹر یہ ڈالا ہے ہم نے پڑا ہر ڈالے لیے آپ کے سامنے ڈرائر فروٹ کے اندر ہم نے والنگ ڈالے اکھروٹ اور یہ ہم ڈالنا ہے بادا ہوں تو یہ چاروں چیز آئیڈ کر کے یہ ہم اپنے سوپ پورٹ میں ملا دیں گے پھر اس کے آدم ہر سوپ پورٹ تیار جائے گا اس کی شکل کیسی دکھ رہی ہے وہ آپ کو بلکل اہل میں دکھائیں گے تو اگر آپ اپنا ڈرائر فروٹ ملا کے یہ سارا کام پورا کر لیے میں نے سب سے پہلے میں نے دوبارہ اس چیز کو چھوٹا طریقہ کر دوں کہ میں نے سب سے پہلے بسکٹ کو اچھی تھا گرائنڈ کر لیا گرائنڈ کرنے کے بعد میں نے انڈے کی ساری زردیاں نکال لیں انڈے کی ساری زردیوں کو میں نے اس کے اندر گرائنڈ کر اس کے ساتھ اب میں اس کے بعد مورنگا میل وام اور ڈرائی فروٹ ڈرائی فروٹ میں دو لیے بادام لیے اور افروٹ لیے بادام بھی آپ سستے والے لے سکتے نہیں اس میں کوئی اتنا لمبا کیس نہیں تو جتنا آپ کا حساب کتاب ہو اتنا بادام لے لیں اس کے اندر تو ہم بادام ڈال رہتے ہیں تقریبا ایک مٹھی ڈالا مٹھی بادام اور ایک مٹھی افروٹ تو اس طرح سے لے لے کے ہم تیستے رہیں کتنی قانٹیٹی ڈالی ہے یہ میں آپ بتا دوں گا دلکل رمیڈیو کے آئند میں ساری چیزیں کتنی کتنی قانٹیٹی میں تھی اور ڈسکرپشن میں بھی لگ دوں گا تاکہ کسی کو مشکل دیکھ لے ہم تیس میں جا رہے ہیں اب یہ دیکھیں تو دیکھیں آپ کو ہم نے جس تینا بتایا تھا ساری چیزیں پیس نہیں الحمدل اللہ تو اس میں بسکٹ کا چورا ہے انڈے کی زردی کا پورا چورا نکال ہے مورنگا پاوڈر میل وام بادام اخر روٹ Kathleen تقریب مورنگا باب مورنگا باب ہمارے پاس یہ ویٹ کے اندر ہوگا گنامی کے تقریباً زیر کلو ہمارے پاس یہ بنائیں اور زیر کلو کا یہ آپ دیکھ لیے مشتہ کتنا اچھا ہلکا ہلکا جائے اس میں جو ہے نا یہ دانا آ رہا ہے تو اس کو ہم ہاتھ سے اس کا نا یوں مسلم ہے تاکہ بلکل وہ یہ ایک فوڈ والی ہے تو ہمارے چیلو کا ایک فوڈ بھائی ان کو بھی ہم سنگواتے ہیں اور مچھے پوچھتے ہیں کہ اس کی فریکرنس کیسی ہے ایک فوڈ ایچی ہے نہیں ہم پہلے ایسی ہے تو جو ایک فوڈ ہم باہر سے لیتے تھے تو ہم نے ایک کلو کا ایک فوڈ لیا تھا عمر بھائی کتنے کا تیرہ سو روپے اور جو ہم نے یہ چیزیں اللہ لیے اور ہمیں جو ہے وہ تیرہ سو روپے میں ڈیرہ کلو یا دو کلو تقریباً یہ ہمیں مل گیا یعنی تیرہ سو روپے کے اندر ہمارے انڈے بھی آ گئے اس کے بعد ہمارے پاس انڈے سرنے زردی تو آئی آئی سو فوڈ ٹائٹ پڑی ہوئی ہے یہ انڈے کی ساری سفیہ دی ہے اس کو ہم اچھی طرح میش کریں گے میش کرنے کے بعد اس میں یہ ایگن بسکٹ ملا کر اپنے برٹس کو دیں گے تو یہ بھی ہمارے پاس ایک 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 سو جیز آ رہی ہے تو ہمارے پاس اگر دیکھیں تو کلکولیشن کے اندر تیرہ سو کے اندر ہمارے پاس ڈیڑھ کلو سے دو کلو جو ہے وہ ایگن بسکٹ خیار ہو گیا ہے اور الحمدللہ یہ پورا مہینہ ہمارا نکل جائے گا تیرہ سو رکھن میں ورنہ ہمیں یہ خرچ کرنے پڑتے ہیں کم سے کم ساڑھے تین ہزار روپے تو خرچ کرنے پڑتے ہیں اور یہ کوئی نوکل پروڈکٹ لے کر اگر آپ انٹرنیشن کوالٹی والی پروڈکٹ لیں گے تو اس کا آپ کو کلو کے تین ہزار روپے خرچ کرنے پڑیں گے محنت لگی ہے ٹائن لگا ہے ویڈیو بنائی ہے لیکن الحمدللہ ساری چیزیں تیار ہیں یہ ایک ململ کا کپڑا لیا ہے اس کا جتنا بھی محشر ہے یہ سارا سوک لے گا اور جتنا بھی نمی وغیرہ ہوگی یہ ختم ہو جائے گی تھوڑتے اس کو ایر ٹائر کروں گے دیکھیں آپ نیچے سے یہ جو نکل رہے نا اس کو ہلگا سا ہاتھ سے یوں کرا اور یہ پاورڈر فارم نے آگے تو آسان سا کام ہے تھوڑی سی محنت طلب ہے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جس کے بعد یہ کام کریں انشاءاللہ ضرور بتائیے گا کیسا فریجمنس ہے کیسا رہا کیا معاملات رہے تو آپ انشاءاللہ ہم پرندوں کو یہ دیں گے پھر اس کو ویڈیو کو آئین کریں گے تو یہ اب میش کرتے ہیں اس کے بعد پرندوں کو ملا کے دیں گے آپ دیں گے کتنا شوق سے کھاتے ہیں جو ایگ وائٹس تھے اس کو اچھی طرح میش کر لیا ہے اب یہ ایگ وائٹ میش ہو گئے اس کے اندر اور صبح کا بھی ٹائم ہو رہا ہے صبح سادق بسکٹ بنا کے رکھنا تھا اس میں مردے میں چیز دیں گے وہ سوپ میں کیلئے رکھا ہوں اب یہ سوپ بھی رہا ہے اور جو ان میں چھوٹے 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 پارٹکل میں آپ کو دکھ رہے ہیں وہ ہاتھ سے ہمیں ٹیز دیں گے اب یہ کریں گے اب ہم اپنے سوکھوں دیں گے صبح سرینے کا ڈائمہ کریں گے اور اس کے بعد یہ ہم تقریبا ہے یہ ہم نے اکھایا ہے اس نے اس کو دے گیا یہ دنگ رہی ہو گیا یہ دنگ رہی ہو گیا یہ دنگ رہی ہو گیا جی دنگ ہمیں ہم نے سوپ فوڈ ملا دیا اپنے ایک وائٹس کے اپنے اب اپنے بائٹس سے ملنے ہم میش کر لیتا ہے میش کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کو برس کو دے دیتا ہے تو میں یہ برس کو دوں گا پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کتنے شوق سے یہ برس کاتے ہیں اس چیز کو پورا ایک وائٹ ہو گئی ایک وائٹ کے اندر ایک ان بسکٹ ہو گیا جس میں ہمارا مورنگا بھی شامل ہے ڈائفوز بھی شامل ہے ہندے کا چھلکہ بھی شامل ہے مینوانگ بھی ہے تو ایک بہترین شخصی چوت ہو سا ہے چیز کرے تو پرنگے کا سائز بھی گین ہوگا کلر کی شاپنیز بھی آئے گی ہیلڈی بھی رہے گا پرنگا اور جو اس کو فیس کرنی بڑھتی ہیں جیسے چیزیں ڈانے کا نہ اٹھانا اس کے حال سے کمزور ہی سوکھا یہ وہ اس آج ہی چیزیں ختم ہو جائیں گے تو یہ مہش کر رہا ہوں اس کے بعد ہم انشاءاللہ سوکھوز دیں گے آپ کو دکھائیں گے کس طرح پر اندے سوکھ سے کھا رہے گی تو اب یہ ہم سوکھوز دیں گے اپنے گویٹس کو تو استعمال کرنے کے لئے میں مٹی کی کٹوئییں استعمال کرتا ہوں یہ جو موشر ہوتا ہو سوکھ کے نیچے مٹی کی کٹوئییں اٹھا جاتا ہے پلاسٹک کے اندر گندگی بہت رہتا ہے یہ بدبو کرتا ہے اس کے اندر یہ شکایتیں نہیں ہوتا اب یہ ہم اپنے پیر کو دے رہے ہیں اس طرح انشاءاللہ ماشاءاللہ اتر کے کہہ جو ہے وہ سوکھوٹ کھائے گا باقی ہمارے اوپر کے ہی پکھے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں سوکھوٹ ڈائیک یہ جو کر کے چھائیں گے کٹوئی کو ساپ کر دیتے ہیں اس طرح سے تاکہ کسی رنہ کے بیان جو غیرہ نہ جائیں یہ ہم نے مکشیر دیا ہے یہ ہم نے اپنے پکھوٹ دے دیا ہے ہم نے اس چھانے پکھوٹ دیا ہے یہ پہلی میں دکھان دیتا ہوں آپ کے سامنے یہ پکھوٹ پکھوٹ دیا ہے یہ پھٹو دیا ہے یہ پھٹو دیا ہے یہ پھٹو دیا ہے یہ پھٹو دیا ہے سب ہی شک سے کھا رہے ہیں آپ کو دیکھیں گے انشاءاللہ، دعاوں میں آدھ رکھیں گے اور باقی شباتنا خیالی چیزا السلام علیکم